سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان المبارک میں جسم کی وزن سے زیادہ گناہوں کا بوجھ کم کرنی کی فکر کریں رمضان المبارک کی آمد آمد مہمان کی آمد میں صرف دس دن رہ گئے ہیں کیا آپ نے مہمان کے استقبال کی تیاری کر لی ہے رمضان المبارک انفاق فی سبیل اللہ اور سخاوت کا مفہوم رمضان المبارک میں جو بکترت انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل بنقول ہیں اسی تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے واقعات اور سخاوت کرنے کی جو فضائل وارد ہوئے ہیں یہ تمام فضائل صدقات نافلہ اتیار اور ہدایہ وغیرہ سے متعلق ہیں زکاة کی پرضیت اور ادائیگی کا دنیا دی طور پر رمضان سے تعلق نہیں اسی طرح زکاة یعنی دھائی فیصد کی ادائیگی سخاوت نہیں یہ تو فرض ہے جسے بحث صورت ادا کرنا ہے خواہ رمضان میں ادا کرے یا رمضان کے علاوہ سخاوت یہ ہے کہ انسان زکاة کے علاوہ بقدر استطاعات دل کھول کر انسانوں پر اور راہیں خدا میں خج کرے اور سقات نافلہ اتیار اور ہدایہ دینے کا خوب احتمام کرے افتاری کے وقت مسنون دعائیں نمبر ایک اللہم انی اسئلک برحمتک اللتی وزیعت کل شیئن ان تغفر لی اے اللہ میں آپ کو آپ کی اس رحمت کا وادتہ دے کر سوال کرتا ہوں جو رحمت ہر چیز پر وسیع ہے کہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے بہاولا سنن ابن ماجہ نمبر دو یا واسع الفضل اغفر لی اے بے پنہا فضل و احسان کرنے والے میری مغفرت فرما بہاولا مشک شریف نمبر تین الحمدللہ اللذی اعاننی فسومتو ورزقنی فافترتو تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس کی مدد سے میں نے روزہ رکھا اور جس کے اتا کرتا جس کے میں نے افتار کیا نمبر چار اللہم لکا سنتو وعلا رزقی کے افترتو اے اللہ آپ کے خاطر میں نے روزہ رکھا اور آپ ہی کے دیے ہوئے رزق سے میں افتار کرتا ہوں بہاولا سنن ابی داوود اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیر انکثیر اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ